اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ریز کی اور ریز کا جو ٹوپک ہے چونکہ تھوڑا سا زیادہ لینک تھی ہے تو اس میں تین چاہ چیزیں ہیں ہم نے کور کرنی ہے تو اس لئے ایک ہی ویڈیو کافی لینک تھی بنانے کے پر جائے میں نے اس کو ملٹیپل پارٹس میں بنانے کا پلان کیا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ریز ہوتی کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو بھی آپ نے اگر ہم ایک سے زیادہ ویڈیو لینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم ان کو علیدہ علیدہ نام سے وہ ویڈیو لینے تو ان کو پروسس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کسی فنکشن کو پاس کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہمیں فرکزمپل ایک کلاس کے سٹوڈنٹس کو ڈیٹا سٹوڈ کرنا ہے تو اب ہم اگر ہنڈر سٹوڈنٹس ہیں تو ہنڈرڈ ویڈیو لینا کوئی اتنی زیادہ اچھی اپروچ بھی نہیں لگتی تو اس لئے ہم جو ہے وہ ایریز کو یوز کر لیتے ہیں اور ایریز کو یوز کرنے کا یہ ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر ملٹیپل ڈیٹا ایلیمنٹس پیس کر سکتے ہیں وہ انٹرنلی اس کو مینج کر لیتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر اس کو سٹوڈ کرتا ہے اور ہم اس کا انڈیکس جو ہے وہ سپیسیفہ کر کے اس کو ریڈ کر لیتا ہے یہ چیز آپ پہلے تھوڑا دیکھ چکے ہوں گے تو جاوہ میں ایریز کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جاوہ میں جو ایریز ہیں وہ دو طرح ہی ہوتی ہیں یا تو وہ پرمیٹیو ٹائپ کی ہوں گی کیونکہ جاوہ میں گیٹا ٹائپ بھی دو طرح ہی ہیں ان کے پرمیٹیو ٹائپ ہیں یا وہ ریفرنس ٹائپ ہیں تو جو ایریز ہیں وہ بھی یا تو ہم پرمیٹیو ٹائپ کی بنا رہے ہوں گے یا پھر ہم جو ریفرنس ٹائپ سے ان کی بنا رہے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جاوہ میں ایریز ہیں وہ ہومو جینیس ہیں ہومو جینیس کا مطلب یہ ہے کہ آل ایریمنٹس آف این ارے مست بھی آف سیم ٹائپ یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے لئے ایک ریب نئی ہے تو اس کے پہلے انڈیکس پہ آپ ایک انٹیجر رکھ دیں دوسرے انڈیکس پہ کریکٹر رکھ دیں تیسے انڈیکس پہ ایک سٹرنگ رکھ دیں تو یہ چیز آلاوڈ نہیں ہے یعنی کہ لیکن جو جاوہ سکیپٹ اور پی ایچ پی وغیرہ ہیں اس میں یہ چیزیں آلاوڈ ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو ایکسپلیسٹلی بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز آلاوڈ نہیں ہے تو جیسے اوبجیکٹ بنانے کے تین چونکہ ری بھی ایک ریفرنس ٹائپ ہے تو جیسے ریفرنس ٹائپ کا کوئی بھی اوبجیکٹ بنانے کے تین طریقے ہیں کہ ہم اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں انسینشیئٹ کرتے ہیں اور انیشلائز کرتے ہیں تو وہی کام جو ہے وہ ریز کے ساتھ ہے تو بجائے اس کے کہ میں یہ سارا ٹاپک سلائیڈ سے کور کروں میں یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو یہ یہاں پہ ساتھ ساتھ کوڈ میں ڈیمونسٹیڈ کروں تو یہاں پہ ابھی صرف یہ ہوا ہوا ہے کوڈ میں کہ مطلب وہی جو ہم نے لازٹ ٹائم آئی ڈی کا انٹروڈکشن دیکھا تھا اس میں میں نے یعنی کہ ایک کلاس بنا دی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریز کو کیسے بنانا ہے تو پہلے ہم بات کر لیں گے پریمیٹیو ٹائپ کی یعنی کہ جو پریمیٹیو ٹائپ جس میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پریمیٹیو ٹائپ کے ہوں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے دیکھیں تین سٹیپ جو میں نے آپ کو بتائیں گے پہلا سٹیپ کیا ہے ہم ری کو ڈیکلیر کرتے ہیں تو ڈیکلیر کرنا کیسے ہے کہ ہم اپنی ٹائپ لکھیں گے اس کے ساتھ چونکہ یہ ری ہے تو یہاں پہ یہ ایک سکر بیکٹ لگا دیں گے اور اس کا ہم ایک نام رکھ دیں گے کہ بھی ہمارے اس ری کی ویریبل کا نام کیا ہے تو نمز نام کی ہم نے ایک ویریبل ڈیکلیر کر دیا ہے جو کہ ری ٹائپ کا ہے تو یہ ہم نے ڈیکلیر کر دیا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے وہ ہے دیکھیں اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ بعد کا آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں طریقے جو وہ ویلیڈ ہیں چاہے آپ یہاں پہ لگائیں یا اس ٹائپ کے ساتھ لگائیں دوسرا جو سٹیپ ہے یعنی کہ سٹیپ ون یہ ہو گیا کہ سٹیپ ون واس ڈیکلیرن دوسرا سٹیپ کیا ہے دوسرا ہم کہتے ہیں کہ انسٹینشیئٹ کرنا انسٹینشیئٹ کا کیا مطلب ہے کہ array کا object کو بنانا ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے let's say کہ ہم کہتے ہیں کہ جو nums کا variable ہے وہ point کس کو کرے گا وہ ایک array کو point کرے گا وہ array کیسے بنے گی new کا keyword use کریں گے اور جو بھی ہماری ٹائپ ہے وہ use کر لیں گے اور جتنے size کی ray ہے let's say کہ وہ 3 size کی ray ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اپنے array کے object کو انسٹینشیئٹ کر دیا ہے یعنی کہ create کر دیا ہے انسٹینشیئٹ کر دیا ہے اور یہ تو کام ہو گیا آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ کام کرنے سے ریم میں کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی تھوڑا سا idea دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس بات یہ اچھی understanding ہونا کہ یہ کام کرنے سے ریم میں کیا مطلب perform ہو رہا ہے یا links کیسے بن رہے چیزوں کے تو آپ کے لئے زیادہ easy ہوتا ہے concepts کو understand کرنا یہاں پہ اگر آئیں تو دیکھیں جو پہلا step میں نے کیا اس میں نے کیا کیا ہے array کو declare کیا ہے تو declare کرنے سے صرف ہی ہوتا ہے کہ ایک ویریبل بنتا ہے let's say کہ ہم کہتے ہیں ایک ویریبل بنتا ہے اور اس کا size کیا ہے sorry اس کا name کیا ہے nums اور اس ویریبل میں step 1 پہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا that means کہ یہ مالا step 1 ہو گیا یہ ہم نے صرف declare کیا ہے اور یہ integer type کا ہے اور یہ ایک array type کا یہ چیزیں یہاں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ پہلے سے یہ data جو ہے وہ linked ہوتا ہے کہ یہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ کونسی type کا ویریبل and so on لیکن ابھی اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا اچھا جب ہم یہ والا کام کرتے ہیں یا یوں کہلیں کہ ابھی اس میں null پڑا ہوا ہے یعنی کسی کو یہ refer نہیں کر رہا in other words جب ہم یہ والا کام کرتے ہیں تو actually اس point پہ ہم ایک array بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب ہم نے new کا keyword use کیا ہے تو آپ کو یاد ہے کہ new کا keyword دو کام کرتا ہے پہلا کام یہ کہ یہ ایک object بناتا ہے اور دوسرا کام اس object کا جو reference ہے یہ وہ reference return کر دیتا ہے left side پہ ہم نے جو بھی open لکھا ہو that means کہ یہ کیا کرے گا اگر آپ کو memory کے perspective سے دیکھیں تو یہ ایک object بنائے گا اور یہ let's say ہم نے ایسے object بنا دیا اور یہ چونکہ array type کا object ہے تو ہم اس کے اندر جو بھی ہم نے size لکھا ہوگا وہ اتنے elements یہاں پہ اس کے لیے جو بھی structure ہے وہ structure یہاں پہ بن جائے گا let's say ہم کہتے ہیں three size تھا تو three elements کی ایک array بن جائے گی اور اس array کے اندر چونکہ array reference type ہے تو reference type کے اندر یہاں پہ ایک length کا attribute ہوتا ہے public وہ initialize ہو جائے گا جو بھی ہم نے size specify کیا ہوگا ٹھیک ہے اور ان کے index کیا ہوں گے جاوا میں arrays کے index 0 سے start ہوتے ہیں 0,1,2 اور اس میں پڑا کیا ہوگا by default جیسے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہم کوئی reference type یا کوئی primitive type کا variable لیں جیسے int type کا variable لیں تو اس میں کیا پڑا ہوتا ہے 0 پڑا ہوتا ہے تو چونکہ یہ array کے type بھی primitive types ان کی integers ہیں تو that means کہ ان کے اندر جو by default value ہے وہ 0 یہاں پر پڑی ہوگی تینوں جگہوں پہ اور اس کا جو reference ہے new operator نے یہ کام کنا نا کہ object بنانا تھا اور اس کا جو reference ہے وہ left side پر open and کو return کرنا تھا let's say کہ اس کا جو address ہے وہ ہے 6000 تو یہ اس کو return کر دے گا that means کہ 6000 جو وہ یہاں پہ store ہو جائے گا in other words ہم یہ کہیں گے اس کو کہ یہ اب اس کو refer کر رہا ہے یا point کر رہا ہے یہ کام ہوا ہے یہ جو ابھی ہم نے second کام کیا ہے یہ والا jet کو insensiate کرنا اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں نے آسانی کے لیے اس کو دو step میں کیا ہے otherwise آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں let's say ہم ایک اور ری بنانا لیتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ let's say nums 2 کی ray ہے اور یہی پہ کہہ سکتے ہیں new int اور یہاں پہ کہہ دے 3 تو یہ کام کرنے سے بھی یہ line کیوں لگی ہوئی ہے new int یہ ہم میں نے یہ symbol نہیں لگایا اچھا یہ کام کرنے سے بھی یہی دو کام ہو رہے ہیں declaration ہو رہی ہے اور insensiation ہو رہی ہے بس ہم نے اس کو دو لینوں کی بجائے ایک ہی line میں لکھ دیا ٹھیک ہے یہ آسانی کے لیے یہ زیادہ بہتر practice ہے لیکن learning میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر ایک جو concept وہ individually clear ہو کہ وہ exactly کیا ہے اس لیے میں چیزوں کو لیدہ لیدہ لکھنا یہاں پہ prefer کرتا ہوں اچھا next چل دیں تو next جو step ہے وہ کیا ہے یہ ہم نے اس کو declare کر دیا اور میں اسی کو یہاں پہ بتایا ہے جو بھی initialize کرنے سے کیا مراد ہے اگر آپ یہاں پہ واپس آئیں تو initialize کرنے سے مراد ہے کہ یہ جو اس کے elements ہیں یہاں پہ data ہم اپنی مرضی کا رکھنا چاہتے ہیں نہ کہ by default values رکھی جائیں ہم اپنی مرضی سے اس کو کیسے change کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اب ہم یہاں پہ جا کے code میں modification کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی third step is about three dot this step is about initialization ہم نے کیسے کرنی ہے اپنی مرضی سے کریں گے ہم کہ سکتے ہیں کہ numz یعنی کہ ویسے ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم بلکی یہ پہ کر لیتے ورنہ اس کو ہم دوبار object نہیں بنانا چاہیے اس ہی کے اندر میں کہ دیتا ہوں یہ لیدہ سے ہم یہ نہیں لکھتے یعنی پہ کہ دیتے ہیں کہ یہ لکھنے کے ساتھ initialization کرنے کے multiple طریقے ہیں method one کیا ہے بہتر practice کیا لگ رہی ہے چلی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے initialize کرنا ہے اور initialize کرنے کا method one ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمنٹ کر دیں کیونکہ میں اس کو دوبارہ یہاں پہ اس کا وہی syntax use کر رہا ہو نا تو یہ پہ یعنی کہ جب آپ declare کریں تو اس وقت آپ اس کو declare initialize کر دیں تو یہ پہ لکھ دیں ساتھ curly bracket میں اس کے elements دیکھتے ہیں 2 4 6 ہم نے ان elements اس کو initialize کر دی اگر ہم یہ syntax use کریں تو ہمیں یہ size بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کیونکہ ہم نے elements بتا دیں کون کون سے ہیں تو automatically جتنے elements ہم اس کے اندر پاس کریں گے اتنے initialize کرنے کا method 1 نہ use کریں method 2 use method 2 کیا تھا کہ ہم اس کو الیدہ الیدہ initialize کر سکتے ہیں for example ہم کہہ سکتے ہیں کہ numz کا 0 index ہے وہاں پہ 2 رکھ دو ٹھیک ہے یہ numz کا یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ہی step میں کرنا ہے تو آپ ایسے بھی کام کر سکتے لیکن اگر آپ پہلے اس کو insentiate کر چکے ہیں اور بعد میں آپ نے initialize کرنا ہے تو new operator لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو individually elements کے نام لکھیں اور یہاں پہ اس کو place کر دیں تو اس طرح کی جو رہی ہے initialize ہو جائے گی آپ کی custom values کے ساتھ جو بھی آپ نے اس کو specify کی ہو ایک بات نہیں اب یہاں پہ یہ بھی آتا ہے یعنی یہ سمجھیں کہ method 1 یہ تھا کہ ایک line میں جب آپ نے اس کو declare کیا ہے تو اس کام ہم نے کر na ہے method 3 سے تو ہم کیا کریں گے ہم 4 کا loop لگائیں 4 i ساتھ لے تیو دبائیں تو اس کا structure بن جاتا ہے اور یہ i 0 سے لے کر کہا تک جائے جو array کا total size ہے اس سے ایک step کم تک تو کہہ سکتے ہیں یہاں سکتے کہ جو numz کا یہ جو آئیت element ہے اس پر place کر دو ویسے تو کوئی بھی number رکھ سکتے ہیں let say ہم کیا کریں fix number نہیں رکھتے ہم random number جنیٹ کر لیتے ہم کہتے ہم نے یہاں پر کوئی random number لیا ہو ہے یا i کو store کر دیتے that don't make too complicated ہم کہتے ہے i میں ہی ایک increment کر اور اس کو place کر دو تو یہ loop کیا کرے گا array size 3 10 100 whatever جو بھی ہو وہ اس کے مطابق جو array ہے اس کو initialize کر دے گا تو ظاہر ہے ہم ایک طریقہ use کریں گے یا method one use کر رہے گے یا method two use کارے ہوں یا method 3 use کارے یہ نہیں کہ تینوں طریقے آپ use کار رہے اس کی logic نہیں بنتی تو اس case میں method one اور two کو کمنٹ کر دیا اور method three کو رہنے دیا کہ اس طریقے سے بھی initialize کر سکتے اس میں کوئی priority کی بات نہیں ہے کون سا method بہتر ہے depend کرتا ہے اگر تو آپ ray بنا رہے ہیں اور اس وقت آپ پاس element پتہ ہے کون کون سے ہے تو method one سے کام کر لیں اگر ray بنا چکے ہیں اس کے بعد values کسی اور جگہ سے آنی ہے تو method two use کر لیں اگر اس کا size بہت زیادہ ہے اور usually اس کو fill ہم نے رکھا تھا یہ zero نہیں ہو گا یہ اگر three elements ہیں تو اس case میں پتہ ہے پہلی دفعہ یہاں پہ i plus one store ہو رہا ہے تو اس میں one two اور three store ہو جائے zero یہاں سے ختم ہو جائے اس طریقے سے initialize ہو جائیں یہ بات ہو گئی کہ کس جو ہماری اپنی classes بنی ہوئی ہیں یا جو JDK میں پہلے سے classes defined ہیں جیسے string وغیرہ تو ان کی بھی بنا سکتے ہیں تو اس case میں ہمارے elements ہیں reference type ہوں گے لیکن بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے مثال کے طور پر میں اگر کیا کرتا ہوں یہاں پہ ریفرنس کنسٹرکٹر یہاں پہ بنا لیتے ہیں تاکہ object بنانا بعد میں وزارہ سان ہو اور یہاں پہ کہتے ہم چاہیں تو اس کو initialize بھی کر سکتے دونوں fields کو تو اس کے getter set بھی generate کر لیتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ refactor میں جا کے ان کو encapsulate کر دیں تو یہ automatically اس کے getter set generate ہو جائیں گے اس طریقے سام اس کے getter set میں private کر دیا اس کو میں میں واپس آتے ہیں یہ تو ہمارا ایک طریقہ ہوگا دوسرا کام ہے وہ ہے کہ اگر ہم نے array بنانی ہے reference type کی تو وہ کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس ہی میں بھی code لکھا جا سکتا ہے لیکن let's make another class تا کہ ہمیں replication one کہ دیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک book بنانی ہے primitive نہیں reference type جو ہمارے elements ہیں reference type کے ہوں گے یہاں کے ساتھ پہلے int کے ساتھ لکھا تھا اب book کے ساتھ ہم curly bracket لکھ دیں گے اس کا نام رکھ دیں books is equal to اگر تو آپ نے اس کی insentiation rather کرنی ہے تو آپ یہاں پہ نیچے آکے بھی کر سکتے ہیں books is equal to new something لیکن چونکہ یہ basic code ہے تو ہم یہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں new book کتنی books ہیں ہمارے پاس let's say کہ ہمارے پاس 3 books ہیں جس کے ہم نے array بنانی ہے تو اس case میں کیا ہوگا دیکھیں اتنا کام کرنے سے جیسے یہ کام ہوگا تھا اس case میں بھی وہ ہی کام ہوگا بس فرق کیا object کا اور اس object کے اندر اس کا size ہے that is 3 let's say کہ وہ یہ size ہے اور اس کے اندر جو length کی value ہے ظاہر ہے وہ بھی کیا ہوگی 3 ہوگی اس کا reference let's say وہ 7000 generate ہوا ہے تو books کے variable میں 7000 پڑھا ہوگا یعنی کہ یہ اس کو refer کر رہا ہوگا رہی بات یہ کہ یہ ہوں پہ کیا ہوگا 0 1 2 index ہیں یہ by default ہے null پڑھا ہوگا that means یہ کسی کو refer نہیں کر رہے اب یہ reference in کا null ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو initialize کرتے ہیں تو دیکھیں ایک بات یعنی book لکھنے book object نہیں بنتا یہ بنا جو books کے reference کرے گا اب ہم جب دوبارہ جا کے لکھیں گے نا for example ان books میں 0 index پہ کیا رکھنا ہے ہم بھی ہر element book ہے تو یہ پہ book object بنینا پڑے گا ہم یہ پہ کہہ دیں new book اور let's say اس کا constructor ہے و لیتا ہے ڈ title ہم کہتے ہیں book id 1 ہے title ہے intro to java let's say کوئی بھی ایک exome کر لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس books میں ایک book جو second book ہے ہماری index 0 سے star ہو رہے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ 1 لکھیں گے اور وہ ایک اور book ہے اور یہاں ہم کہہ دیتا ہوں ہے id 2 ہے اور let's say اس کا title ہے introduction to web and so on اسی طریقے سے ہم ایک اور میں ctrl d press کیا ہے تو اسی line کی duplication ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ جا کے to کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کہہ دیتا ہوں software construction ٹھیک ہے ایک اور ہم book لے لیتے اس کا title یہ ہے اور ہم یہاں پہ intro to software construction anyway اس طریقے سے ہم اپنی جو book کی array وہ initialize کر لیں گے اب آپ یہ بتاؤ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنے سے ram میں کیا ہوا ہے دیکھیں واپس آئیں اسی جگہ پہ جب آپ new book لکھتے ہیں یہ لائن جب آپ نے لکھی تو کیا ہوا ایک book object بنا that means کہ ram میں کسی جگہ پہ book object بنا ہے اور اس کا id 1 ہے اور اس کا title ہے یعنی یہ آپ سمجھیں کہ پہلے بات کچھ ہیں اس لئے میں اس کو repeat نہیں کر رہا کہ اس کا id یہ ہے اس کا title کچھ یہ ہے id یہ ہے اور اس کا reference create ہوا let say that was 8000 ٹھیک ہے اور 8000 ہمارا books کی 0th location پہ چلا گیا that means کہ یہ reference type ہے تو یہ value پہ value پڑی تھی تھی کیونکہ primitive type تھی یہ reference type ہے تو یہ value مطلب value ہی پڑی ہوئی ہے لیکن value value ایکچولی اس کا reference ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب یہ اس کو point کر رہا ہے اسی طرح آپ نے ایک اور book بنائی ہے اس کا جو ڈی ہے وہ two ہے اس کا title ہے وہ جو بھی title ہے وہ کہیں پہ store ہوگا اور اس کا reference ہے 9000 ہے تو 9000 یہاں پہ سے 10,000 ہے تو 10,000 یہاں پہ چلا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ reference ہے اس کو point کر رہا ہے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جو reference types کی ray ہیں اور primitive type کی ray ہیں اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے جو primitive type کی ہیں اس کا element میں ایک value پڑی ہوتی ہے اور دیتے ہیں اب یہاں پہ واپس آئیں تو یہ کام میں نے although directly اس کا object رکھ دیا ہے یہ ضروری نہیں آگے ایسے رکھیں آپ ایسے بھی کر سکتے گا ایک line میں اس object بنا لیں let's say میں کہتا ہوں book b1 یا book 1 کہہ دیتے چلیں book 1 is equal to یہ کام کر لیا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آگے کہہ دیں book یہاں پہ آگے کہہ دیں کہ zero پر رکھنی ہے book 1 ٹھیک ہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس case میں یہ logic مشکل نہیں ہے کہ دیکھیں اس کو ایک reference چاہیے نا وہ چاہے آپ directly pass کر دیں new کا keyword یہاں لگا کے جیسے میں نے اس case میں کیا ہے یا آپ اس کو پہلے کسی variable میں save کر لیں اور وہ variable یہاں پہ set کر دیں جب book one کا variable بھی اس object کو refer کر رہا ہے اور یہ بھی اس کو refer کر رہا ہے anyway آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتے ہیں چاہے تو اپنے ہر element میں object directly place کر دیں اور چاہے تو اس کو ایک step میں بنا لیں اور اگلے step میں اس کو place کر دیں تو ہم دونوں سے ہم اپنی reference type رے بھی initialize کر سکتے ہیں یا یہ طریقہ صرف primitive پہ applicable ہے تو دیکھیں ہم یہ طریقہ reference type پہ بھی apply کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ دیکھے گا ابھی میں اس سارے code کو comment کر دیتا ہوں اس سارے code کو comment کر دیتا ہوں اپل کے comment کرنے کی بجائے یہ سارا retype کرنا پڑے گا یہ ہم کہتے ہیں کہ book بنانی ہے three size کی اور وہ تین object کیا ہیں وہ یہ ہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ object ہمارے پاس پہلے بنے ہوئے ہیں اس طرح let's say book two یہ ہے یہ جو book three ہے یہ مہارے پاس یہ ہے ان کو ہم نے ایک step میں بنا لیا اور بعد میں اس طرح جیسے book one کے اندر اس کو store کیا ہے یہاں پہ کہہ دیں کہ book two یہ ہے اور book three ہمارے پاس یہ ہے اور جب تین object بن گئے دیکھیں data تو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس اگر approach کی بات کریں کہ اگر ہم نے بنتے ساتھ ہی اس کو initialize بھی کرنا ہے تو two four six یعنی elements ہمارے پاس پہلے موجود تھے تو اسی لیے جب ہم نے اس کو reference time میں use کرنا ہے تو object ہمارے پاس پہلے ہونے چاہیئے تبی ہم یہاں پر ہو اور insensiation ہو تو اسی وقت اس کی initialization ہے وہ نہ کہ null سے ہو وہ ہمارے بنے ہوئے objects ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں تو یہ بھی طریقہ valid ہے اس طریقے سے آپ اپنی reference type جو رہی ہیں وہ بھی initialize کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے جو checked کا اب وہ چاہے تو آپ اس reference کو پہلے book 1 میں save کر دیں پھر یہاں پاس کریں اور چاہے تو آپ اس کو یہاں directly use کر دیں میں book 3 کو اس کا reference الیدہ variable میں save کرنے کی بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کو directly یہاں پر ہی create کر دوں کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا element ہے اس کو reference چاہیے تھا نا تو یہ new operator یہ کیا کر رہا ہے reference ہی تو create کر رہا ہے that means یہ ضروری نہیں ہوتا کہ object بنا پھر یہاں پاس کریں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا object ہے وہ ہی اس جگہ پر بنا دیں بک ون کی جگہ پہ یہ لکھ دیتے ہیں اور بک ٹو کی جگہ پہ یہ لکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل valid code ہے اس میں کوئی گھڑبر نہیں ہے یہ ہمارا سارا ختم ہو جائے گا اس کی readability تھوڑی سی بہتر کرنے کے لیے اس کو multiple line shift کرتے ہماری ایک book آگئی اس کے بعد دوسری book آگئی اور یہ ہماری تیسری book آگئی تو مطلب اگر آپ concept کی understanding ہے کہ ہمارا memory map کیا بن رہا ہے کہ ایکچولی تین object ہیں ان کے reference یہاں جانے ہے وہ چاہے کسی variable میں رکھ کے اس variable کی values کو assign کر دیں یا object بنتے ساتھ ہی ہے anyway یہاں تک میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ ہم primitive type کی ray کی بنا سکتے ہیں اس کو insentiate کیسے کرتے ہیں declare کی سے کرتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کی values کے ساتھ نشلائز کی سکتے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے کہ اس کو اٹریٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں جیسے کہ for loop آپ use کرتے ہیں اس کو trade کر لیت جیسے میں نے دیکھ یہاں پہ trade کیا ہے لیکن آپ پتا ہے اس کو print بھی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ کہوں 4i اور یہاں پہ کہہ دیں کہ جب تک اس کی value ہے وہ length سے come ہے تو کیا کرو اس کی value کو یہاں پہ لکھ دو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں نمز کو number of i print کر دو جیسے ہم use کریں گے سوری جیسے ہم run کریں گے تو جن values کا ساتھ ہم نے نشلائج کیا ہوگا جیسے 1 2 3 تو وہ values جائیں وہ اس case میں ہمارے پاس جب وہ print ہو جائیں same syntax ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں کیسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب raise کو سیکھتے ہیں تو ہم یہ لگتا ہے کہ جو custom types ki ray ہیں string کی book student کی employee کی تو ان کو شاید use کرنے کا طریقہ مختلف ہے کوئی مختلف نہیں ہے کہ سکتا ہوں کہ for sorry for i اور یہاں پہ books dot length ٹھیک ہے اور یہاں پہ print کر دیں گے ہر iteration میں جو book مل رہی ہے that means book of i کا reference ہے اس reference سے ہم get title call کر لیں تو anyway اس طریقے سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس کو run کر دیکھ books تھی تو تینوں کا صرف title ہے وہ print ہو گیا ہے اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے initialize کرنے کا یہ possible نہیں ہے for some cases ٹھیک ہے جیسے for example آپ کہتے ہیں کہ میرے objects ہیں اس کا data ہے یہ بعد میں کسی database سے آنا ہے یا کسی اور جگہ سے آنا ہے تو میں initialize بھی اس کو loop سے ہی کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے اس array کو loop سے initialize کیا تھا تو کیا ہم اپنی reference type کو loop سے initialize بوک آئے گا ٹھیک کیونکہ ہماری class کا name یہاں پہ آتا ہے اور initialize کرنے کے لیے for کا loop لگائیں گے اس کو کہہ دیں گے کہ جب تک بوک کی length سے کام ہے اس کو چلاو اور ہر ایک index پر کیا رکھنا ہے بس یہ concept name رکھیں ہر index پر رکھنا ہے ہر index پر ایک نیا book object ہونا چاہیے جس کا reference رکھنا ہے یہاں پہ یہاں پر یہاں پر book object رکھنا ہے یہاں تو میرے پاس ریفرنس پہلے بنے ہونے چاہیے اگر نہیں بنے ہوئے تو میں یہاں پہ create کر سکتا ہوں new book اور یہاں پہ book object نہ دوں گا یہاں پہ for example ہم اس کا id ہے وہ set کر دیتے ہیں ڈیٹا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کا title ہے fix کر دیتے ہیں جو بھی title ویسے fix نہیں کہ جا سکتا ہے اب ہمارے پاس title ظاہر ہے وہ ہر iteration میں نہیں ہو سکتا تو آپ یہاں پہ fix title کر دیں title one title two title three ہم کہتے ہیں title plus concatenate i i plus one کو ایک کچھ value different تھی title one title two title three کر دیا اس طریقے سے جب آپ کی book object بنے گا پہلی iteration میں پہلی book object بنے گا اس کا reference چلا جائے گا دوسری میں تیسری میں title one title two title three print کر رہا ہے جو بھی title یہ پہلی چیزیں نہیں پڑی database connectivity اور باقی چیزیں ہیں تو بات میں کیا کریں گے یہ جو titles ہیں یہ اس کے مطابق کام کرنا شروع کرتے گا تو یہ چیزیں ہیں جی کیسے یعنی کہ ہم use کر سکتے ہیں primitive types کی رہے کو اور دوسری مارے پاس non primitive types کی رہے اس کو use کر سکتے ہیں یہ میں نے اب بک کی example دے رہا ہوں otherwise بک کی example ہو یا student کی example ہو تو بات تو اگر اگر کوئی ریفرنس ٹائب ہونی چاہیے یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے enhanced for loop یہ ہے جو ہمارے پاس arrays ہوتی ہے اس کو attrate کرنے کے لیے جاوا میں ایک اور loop exist کرتا ہے اور اس کا syntax ہے وہ زیادہ simple ہے as compare to جو ابھی ہم نے loop use کیا ہے اس کو استعمال کیا جائے ٹھیک ہے تو اس کا syntax ہوتا گیا ہے ہم for word ویسے ہی لگاتے ہیں اس کے بعد element کی type لکھتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور column کے بعد ہم اپنی collection کا نام رکھ دیتے ہیں تو ہر iteration میں یہ loop کتنی دفعہ iterate کرے گا دیکھیں دوسرے loop میں یہ جو ہم نے use کیا ہے یہاں پہ اس میں تو ہم اس بات کا خیار رکھ رکھ ہے کہ for example یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا خیار رکھ رکھ پڑتا ہے کب تک چلانی چاہیے اور ہر دفعہ پاس کرنا پڑتا ہے تو یہ ثوڑا سا enhanced for loop تو پہلے element کی type element ہمارا integer type کا ہے تو ہم لکھ دیں گے int n colon اور جو بھی ہمارے پاس جو type ہے اس کی for example جو ray کا نام ہے ray کا نام کیا ہے num اور یہاں پہ ہم کہہ دیں گے اس کی body میں s out print کر دو n کی value ہم دیکھیں ہمیں ان دونوں کو compare کریں یہ دونوں کام same کر رہے ہیں لیکن اس کا code ہے اور اس style وہ بہتا simple ہے دیکھیں اس loop کو بتانا پڑتا ہے کہ اس نے کھاں سے شروع کرنا ہے کہاں تک جانا ہے ہر iteration میں کیا چیک کرنا ہے اور جو بھی number pass ہو گا مطلب ہر iteration میں جو number print کریں گے وہ ہم یہ آپ اس کو بتا رہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ loop automatically اس بات کو maintain کرتا ہے کہ اس نے کتنی دفعہ چلنا ہے اس کو رے پاس کیا تو جتنا رے کا size ہے اس کی اتنی ہی attrition چلیں گی ہر attrition میں یہ ایک element کو نکال گا اس مطلب رے میں سے اور اس کی value n کو سائن کر دے گا تو پہلی attrition میں n کی value جو ہے وہ first والی جو بھی ہوگی for example 1 ہے تو n کی value 1 ہو جائے گی اگلی attrition میں یہ automatically جو 1 index پہ value پڑی ہے اس کو n میں رکھ دے گا اور tc iteration میں جو index 2 پہ پڑی ہے اس کی value کو n میں رکھ دے گا تو یہ بھی loop ہم اکثر جو erase میں کام کرتے ہیں تو ہم اس loop کو use کرتے ہیں تو یہ کو simplify کرے گا اگر آپ اس ki output پہ نظر رکھیں تو یہ same output ہے جو بھی numbers ہم نے place کی 1 2 3 ان کو print کر دے گا یہ ہی ورحی چیز اگر میں اپنے reference type array apply کنا چاہوں یہ ہے یہ پہ دیکھیں تو بجائے اس طریقے سے use کروں میں یہ پہ کہ سکتا ہوں کہ for جو میرے پاس element type ہے اس وقت element type ہے وہ book ہے تو میں یہ پہ کہوں گا book اس کا ایک نام رکھ دیں گے اور اس کی جو ray کا نام ہے وہ books ہے ہر iteration میں مجھے جو book کا variable ہے وہ پہلی iteration میں پہلے object refer کر رہا ہوگا دوسری iteration میں book کا variable دوسری object refer کر رہا ہوگا تو automatically ساری ray go iterate کر لے گا اگر title print کر رہا تو میں یہ جو ہے وہ enhanced follow بھی use کر سکتے ہیں یہ code کو simplify کر دیتا ہے یہ example ڈیو ہے اگر numbers ray ہے int کی ray ہے تو یہ پہ int آجائے گا اگر book کی ray ہے تو بوک آجائے گا تو depending on کہ ray کس type کی ہے اس طرح سے use کر لیں گے تمہارا lecture جو part 1 ray کا اس میں بس یہ ہے کہ آپ یہ پتہ ہو نا چاہیے کہ آپ ray بناتے کیسے ہیں اس کو declare کیسے کرتے ہیں اور اس کو initialize کرتے ہیں initialize کرنے کے multiple طریقے کون کون سے ہیں اور initialize کرنے کے بعد ہم اس کو iterate کیسے کر سکتے ہیں اور iterate کرتے ہوئے ہم ویلیو کو read کیسے کرتے ہیں اور اگر ہم نے کسی object کی ویلیو کو change کرنا ہے تو وہ ہم کسی سے change کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں وہ demonstrate کر دکھائی ہیں اور اس میں جو point رہ گیا وہ part two میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی کے لیے اس part کے لیے اتنا ہی کافی ہے